موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا سوڈنٹس آج ہم ایٹا سیشن 2020 کے سلسلے میں جو کلاس ہے اس میں کل کے ساتھ ہی جو ہم نے فوٹو سینسز کا ایک ٹاپک شروع کیا تھا اسی سے ریلیٹڈ جو نیکس ہیڈنگ ہے وہاں سے سٹارٹ لیں گے آہ لازٹ ہم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا فوٹو سینسز کے حوالے سے وہ تھوڑا سا میں نے لائٹ کی باتیں کی تھے کہ لائٹ کیا ہے کس یعنی کامپوزیشن وہ فوٹو فوٹانس ویرہ کی ویب لینگت کی بارے میں باتیں ہوئی تھی پھر وہ جو فوٹو سینسز جو پیگمنٹس ویرہ ہیں آہ ان کی بھی ہم نے باتیں کی تھی کہ وہ جو پیگمنٹس ہوں گے کس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں کس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں کہ لائٹ انیرجی کو کیپچر کریں گے ہر ایک کا جو ہوتا ہے نا ایبزارفشن جو سپیکٹرم ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے آہم میں تھوڑا سا آہم وہ جو فوٹو سینسز کے پیگمنٹ ہیں اس میں آپ کے اس لیبس میں بھی وہ انکلوڈ ہے تھوڑا سا ایک منشن کر دیتا ہوں کہ جو کلورو فیل ہے جو مین آپ کہہ سکتے ہیں آہم آپ کے فوٹو سینسز پیگمنٹس میں آتا ہے یہ جو کلورو فیل مالیکیول ہے اگر آپ اس کے یہ شیپ کے لحاظ سے اس ساتھ سے دیکھیں نا جیسے جی میں نے ڈراغ کر دیا آہم اس میں دو بیسیکلی پارٹس ہوتے ہیں ایک ہیڈ ہے اور دوسرا کیا ہوگا ٹیل ہے اور اسی طرح سے نا یہاں پہ ہیڈ میں یہ سینٹرل جو ہے نا میں مگنیشیم یہ ایم سی کیونے آ سکتا ہے کہ میجر کیا ہوں گے اس کے دو پارٹس ہوں گے ایک ہیڈ ہوگا اور دوسرا ٹیل اور ہیڈ جو ہے اس میں سینٹرل ایٹم کس کا ہوتا ہے آہم مگنیشیم کا اب دیکھیں جو ہیڈ ہے اس کو ایک اور بھی ہم نام دیتے ہیں آہ پور فائرن ہیڈ بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پور فائرن ہیڈ ہے اور جو ٹیل ہوگی آپ اس کو فائٹول ٹیل بھی کہتے ہیں بیسیکلی نا یہ ایچ آور سی میں نے لکھ دیا ہے آہ ہائیڈرو کاربن کی کیا ہوگی یہ چین ہوتی ہے کاربن ہائیڈروجن کی اور وہ جو آپ نے آئیسو پرین آئیڈ جنوٹ پڑھتے ہیں چپٹر ٹو کے اندر یہ تقریباً وہی آئیسو پرین آئیڈ جنوٹ جو ہوتا ہے نا یہ مل کے کیا کریں گے فائٹول ٹیل بنا دیتے ہیں اور یہ فائٹول ٹیل جو ہوتا ہے نا ایسٹر بانڈ کے تھو کیا ہوگی یہاں پہ نا جو لنکیج آئے گا وہ کون سا ہے ایسٹر لنکیج اس کے تھو کیا ہوگی یہ اٹیچ ہوگی اچھا اب نا پور فائرین ہیڈ جو ہے اگر ہم اس کی فردر کمپوزیشن کی طرف جائیں تو پور فائرین ہیڈ یہ بیسیکلی کیا ہوگا فور پائرول رنگز کا بنا ہوتا ہے اور یہ جو پائرول رنگز ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ذہرہ رنگ سٹرکچر ہے تو وہ کیا ہوگا اس سے کلوز سٹرکچر میں آتا ہے پائرول رنگ اور یہ جو پائرول رنگ ہوتا ہے نا یہ ہیٹرو سائیکلک ہے ہیٹرو سائیکلک بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ ایم سی کیوں میں آ سکتا ہے اور یہ کیا ہوگا ایک نائٹروجن کنٹیننگ رنگ ہوگا یہ بیسیکلی فائر کورنٹ رنگ تھا لیکن ایک کورنر جو اس پہ کہا نائٹروجن ایٹم ہوگا تو یہ نائٹروجن کنٹیننگ اچھا پھر نا ایک اور بات بھی یاد رکھئے گا یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ ضروری اس لیے سمجھتا ہوں اس کا سٹرکچر جب وہ کمپلیٹ تو نہیں ڈروہ کر رہا لیکن شارٹلی سا کہ یہ ایک پائی رو رنگ اسی طرح سے دیکھیں یہ کیا ہوگا ہمارے پاس یہ دوسرا پائی رو رنگ ہے اسی طرح سے یہ تیسرا پائی رو رنگ اور یہ چوتھا یہ فور پائی رو رنگ سے ہوتے ہیں آپس میں لنکڈ ہوں گے لیکن لنکی جگہ آپ دیکھیں اس میں ڈائریکٹلی وہ لنکڈ نہیں ہوتے یہ خاص طور پہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ کیا ہوں گے ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہوں گے اور ان میں اس طرح سے جو لنکی جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے تھرو کارمن یعنی ڈائریکٹلی یہ آپس میں لنکڈ نہیں ہے اور اگر میں نمبرنگ بھی کرتا ہوں تو دیکھیں یہ فرس ہے یہ سیکنڈ یہ تھرڈ اور یہ فورت اور یہ اس طرح سے ہمارے پاس جو سا ٹرکچر بن گیا اس میں کیا ہے فور پائرور رنگز وہ ایرین ہیں آپ جو فور پائرور رنگز کے لحاظ سے یعنی ایک ایم سی کیا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں بان سکتا ہے کہ نمبر آف نائٹروجن ایٹمز ان پور فائرن رنگ یہ یاد رکھئے گا اگر نمبر آف نائٹروجن ان پور فائرن رنگ آتا ہے تو بیٹے وہ فور ہوگا کیوں کہ پور فائرن رنگ جو ہوتی ہے یا ہیڈ جو نو وہ اس کے اندر پائرور رنگ ہے یہ خاص طور پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اگر نمبر آف نائٹروجن ایٹمز ان پائرور رنگ آ جائے تو وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے وہ سنگل ہے تو اس میں یہ فور ہوں گے اور اگلی بات سن لیں کہ جو ہم نے کہا تھا سینٹر میں مگنیشیم ہوگا یہ ایک طرح کا کوارڈینیٹ کوولینٹ وہ بنا رہا ہوتا ہے مگنیشیم لیکن یہ کس کے ساتھ بنائے گا نائٹروجن ایٹمز کے ساتھ یہ کس کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے نائٹروجن ایٹمز آف آل دا فور رنگز یہ خاص طور پر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پھر اس کے بعد وہ جو ٹیل کی ہم نے بات کی یہ ٹیلز بیسیکلی جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں یہ ایک میں اسہ سے شو کر رہا ہوں اس کو میں نام دے رہا ہوں کہ یہ لانگ ٹیل ہے اور دوسری کیا ہے یہ شارڈ ٹیل یہ بھی ایم سی کیوں میں آ سکتا ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو نمبر فور والا رنگ ہوگا اس کے ساتھ کیا ہے لانگ فائٹول ٹیل ہوتی ہے یہ کون سی ہوگی یہ وہی فائٹول ٹیل ہے لیکن یہ والا جو رنگ تھا یہ کیا ہے پور فائرن رنگ اور بیٹا اس میں پور فائرن رنگ کے لحاظ سے یہ میں ایک لکھنا ہائیڈرو فیلک یہ باز کرنا ہے ایم سی کیوز میں آتا ہے ہائیڈرو فوبک یا ہائیڈرو فیلک کا تو ذہن میں رکھنا ہے پور فائرن رنگ جو ہوگا وہ کیا ہوگا ہائیڈرو فیلک جب کے فائٹول جو ہوتی ہے یہ کیا ہو جائے ہوگی ہائیڈرو فوبک ہوگی اس کے بعد جو ایم سی کیوز کے لحاظ سے لانگ ٹیل ہوتی ہے وہ رنگ نمبر فور کے ساتھ اور جو شارٹ ٹیل ہے وہ کسی رنگ کے ساتھ اٹیچ نہیں بلکہ تھرڈ اور فورت کے درمیان جو کارون ہوتی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور یہاں پہ بھی اٹیچ منٹ جو بانڈ ہوگا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پروپانوی کے اسٹر بیسیک لیے آتا ہے ایسٹر بانڈ ہوگا ایسٹر 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 اور بی جو میجر دونوں آتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ میں سی ایچ تھری لکھ رہا ہوں اگر اس پوزیشن پہ سی ایچ تھری ہے تو یہ کلورو فیل اے ہو جائے گا اگر سی ایچ او ہے ایل ڈی ہائیڈ گروپ ہوگا تو یہ کلورو فیل بی ہو جائے آپ دیکھ لیں کلورو فیل اے اور بی میں جیس اتنا سا ڈیفرنس ہے لیکن کل میں آپ کلر وائس بتا چکا ہوں کہ کلورو فیل اے جو بلو گرین ہوگا جبکہ کلورو فیل بی ییلو گرین آتا ہے جیس جو ڈیفرنس آئے گا وہ صرف ان دو کے آئے سی ایچ او ڈی ہائیڈ گروپ آتا ہے اچھ پیٹے یہاں پہ نا ایک یہ جو ہم نے پور فیرن رنگ بنایا نا یا پور فیرن ہیڈ ہے جب اس میں یہ دیکھیں میں ایس سا کہتا مگنیش ایٹم آ جاتا ہے تو یہ مل کے نا ایک گرو بنا آ دیتے ہیں ہیم گروپ یہ بھی ایم سی کیون آ سکتی ہے بات کہ ہیم گروپ کے دو ہی ہیں اس میں دیکھیں نا پور فیرن رنگ پلس کیا ہوگا یہ مگنیش ام نا یہاں پہ یہ جو ہیم گروپ ہے نا ہیمو گلوبین میں بھی آپ نے پڑھا تھا اس میں پور فیرن رنگ ہوگا یہ نہیں کہا کلورو فیل میں ہے ادھر نہیں ہیم گلوبین کے اندر بھی نا ہم نے کہا تھا نا فور ہیم گروپ ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک ہیم گروپ ہوتا ہے ٹھیک نا ہیم گروپ تھا ہیم گلوبین میں اس میں مگنیش بجائے بجائے کیا ہوگا آئرن کا جو ہے وہ ایٹم ایک موجود ہوگا تو یہ دونوں میں پھر اسی طرح سے آپ نے ہیم گروپ اگر نہ دیکھیں ہم نے پڑے تھے خاص اور وہ جو سائٹو کروم ابھی ہم میکنیزم سٹارٹ کریں گے جو سائٹو کروم اے پڑھا اے 3 پڑھا سائٹو کروم بی بی سیکس کی بات ہوئی تھی سائٹو کروم ایف یہ فوڑو سینس پڑے ہیں تو یہ جو سائٹو کروم ستے سائٹو کروم بی بیسک لی کیا ہوتی ہیں سائٹو کروم بھی کہیں یہ پرو ٹین ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہوگا اسی طرح سے پور فائر اور یہ ہیم گروپ موجود ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے بات کلیئر کرنا چاہ رہا کہ جو ہیم گروپ سین وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پہ ہوں گے جیسے ہیمو گلوبین کی حد تک یا کلور فیل وہ سائٹو کروم میں بھی ہیم گروپ آپ کو ملیں گے پور فائر اس میں ڈبل بانڈ بھی ہوں گے اور سنگل بانڈ بھی ہوتے ہیں اگر ہم ایک تھائلہ کوئیڈ ممبرین لیتے ہیں فرض کریں یہ کیا تھی یہ تھائلہ کوئیڈ ممبرین ہے یہ دیکھ میں اس سے بنا دیتا ہوں کہ یہ کلورو فیل کے مالی کیول ہیں اب یہ پہ سینٹر میں جو جو تھیل ہوتی ہے وہ تھائلہ کائٹ جو سرفیس ہے اس میں ایمبیڈ ہوگی ہائیڈ فوبی ہے تو وہ ایمبیڈ ہوتی ہے جو ہیڈ ہوگا وہ ایمبیڈ نہیں ہوتا بلکہ یہ تھیل ایمبیڈ ہوتی ہے تو تھیل کا ایک جو فنکشن ہے جو کلورو فیل مالی اس کو روٹیٹ کرنے میں اس کی ڈائریکشن چینج کرنے میں یعنی جس سائٹ سے بھی لائٹ آ رہی تو وہ اس طرف کیا ہوگا روٹیٹ کرے گا اور اس طرح سے میکسیموم لائٹ جوتی ہے اس کو ایبزورب کر سکتا ہے تو بیٹے یہ جو تھا کل ہم نے فوٹو سنتھیٹک پیگمنٹ پڑے تھے اس میں کلورو فیل کا تھوڑا سا رہ گیا تھا یہ میں نے ابھی یہ تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیا تو یہ میکسیموم پوائنٹ آپ نے اس طرح سے ذہن میں رکھنے ہیں آج ہم جو میکانیسم آف فوٹو سنتھیز ہے تھوڑی سی اس کی بات کریں گے پہلے میں دل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر ہم نہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ شو کر دیا یہ کیا ہے ایک کلورو پلاسٹ یہ کیا تھا کلورو پلاس اور یہ اس طرح سے جو میں یوں ڈراغ کر رہا ہوں جو گرین کلر میں نظر آ رہی تو یہ کیا ہے ایک گرین نم ہے تھائل اکر میمرین سپنی ہوتا یہ کہ جس ساتھ لائٹ انیرجی جب وہ فائل کرے گی یہ سن لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں سن لائٹ کے فائل کرنے کے ساتھ کیا ہوگا جو الیکٹرون سے ہم کہتے ہیں they get excited آپ چونکہ آپ نے پہلے پڑھا ہو ہے ہم صرف یہ پہ وہ ڈائریکٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک تو adp ہوگا اور دوسرا کہ nadp اور ساتھ دیکھیں یہ پہ جو اس کی input ہوگی وہ کیا ہے water یعنی input کیا ہوگی water اور دیکھیں جو water ہوتا ہے وہ split جب ہوگا water جب سپلیٹ ہوتا ہے h2o تو وہ کس میں ہوگا ہاں h positive بنیں گے اور یہاں پہ یہ half o2 plus electrons بھی ہوں گے اب دیکھیں یہ اس میں atp میں convert ہو جائے گا اور یہ nadp h میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں جو اس کے نا process کے وہ کیا ہے o2 molecule یعنی جس کو آپ کیا ہے oxygen molecule کہیں گے یعنی آپ دیکھیں اس میں اگر water input output کیا تھی oxygen release ہو رہی ہے لیکن ساتھ اس میں ATP اور NADPH بھی بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اتنی جو phase ہے اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں light reactions آپ دیکھیں کتنی باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ sun light absorb ہو رہی ہے اس میں ATP اگر senses ہو رہی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں phosphorylation کا step ہو رہا ہے پھر NADP جو ہو گا reduce ہو جائے گا اس case میں NADP positive وہ electron اور hydrogen لے کے اس reduction بھی ہو رہی ہے پلاس کیا ہو گا کہ water جب سپلیٹ کرتا ہے تو oxygen release ہوگی hydrogen اس کی جوتی ہے NADP کی reduction میں utilize ہم نے کی تو oxygen ایسا جب by product اس میں release ہوگی اب نہ دیکھیں اس کی جو total product ہے n light reaction کے ATP NADPH اور O2 ہیں اب oxygen ہوگی وہ chloroplast کے اندر utilize نہیں ہوتی وہ تو release ہوگی وہ cell خود respiration میں اس کو use کر لیں یا پھر کیا ہے وہ میزو فیل سیل جو تر اس کو atmosphere میں release کر دیں لیکن دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ نا یہ جو میں ایسے لکھ رہا ہوں kelvin cycle یہ کیا input ہے اور یہاں پہ یہ میں g3 p لکھ رہا ہوں glycerally hide 3 phosphate جس کو کہتے ہیں یہ اس کیا output تھی اب دیکھو ہوگا کیا کہ یہ co2 کو reduce کر دیں گ g3 p کے اندر اور اس واپس کس میں change ہو جائے گا ATP ADP میں اور NADPH کیا ہوگا NADP میں convert ہو reaction ہوگا اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں یہ سارا this is a dark reaction اچھا اس میں آپ نے ایک تو پہلا یاد رکھنا ہے جو پہلی phase ہوتی ہے light dependent ہے یعنی وہ directly کیا کرے گی light کو utilize کرے گی یہ MCQ کے لحاظ سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیا اور یہ کیا ہے second phase ہے اور یہ کیا ہوگا ہاں utilizes light energy اس میں کیا ہے یہ light energy کو utilize کر رہی ہے اور یہ directly utilize کرے گی اب جو میں کہہ رہا نا directly utilize کر رہے وہ یہ ہے کہ chlorophyll اس کو absorb کرتا ہے باقی آگے ہم mechanism میں دیکھیں گے کیسے electrons excited ہم یہ والی جو ہے second phase ہے basically اس میں بھی energy چاہیے چونکہ بھائی energetics کام پڑھ رہے ہیں تو کب بھی میں نے کہا تھا without energy کیا ہے کوئی process possible نہیں ہے لیکن بات ہوئی ہے کچھ ایسے process ہوتے ہیں جو energy capturing ہے کچھ releasing فوٹو سینس وہ کیا تھا energy storing یا capturing process ہے سیکنڈ phase کے دوران وہ پھر کیا ہوگی use ہوگی کس میں جی 3 پی میں convert کرنے کے لیے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ بھی light energy ہی use کرے گا بات غور سے سنی گا کہ light energy ہی use کرتا ہے لیکن کیا ہے وہ indirectly کرے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے جو ATP یہاں پہ کیلون سائیکل یا dark reaction میں use ہوتے ہیں تو اس میں ATP جو بنائے گئے تھے وہ کہاں سے energy آئی تھی وہ یہ light energy تھی اس کا مطلب کیا ہوا اب وہ ATP جو light energy سے بنائے سے ہی کیا ہے g3 p بنائے indirectly ہے وہ direct light کو use نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں کہ چاہے وہ light dependent ہے یا light independent phase دونوں جو ہوتی ہیں directly یا indirect وہ کیا کرے یہ light energy کو use کریں تو بیسک لی آج تو اگر آج directly کون use کرے گا وہ first phase ہو کی پہلے وہ capture کر لی پھر indirect جو ہوں گی use ہوگی دارک reaction کے دور تو یہ آپ نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ پھر کل ہی کچھ باتیں ہو رہی تھی chlorophyll اور جو تھے نا کیروٹین آئیڈ سویارا جب ہم نے پڑے تھے اس میں photo systems کے حوالے سے کل میں نے تھوڑا تھوڑا سا ان کا ذکر کیا تھا لیکن زیادہ detail میں نہیں کیے تھے لیکن میں اتنا ضرور آیا تھا کہ جو photo system ہم بناتے ہیں نا وہ یہ chlorophyll a molecules ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کے لئے color بھی blue شو کر اور اور chlorophyll جو بی ہوگا اس کا جو color ہوتا ہے یہ yellow green ہوگا یہ دیکھیں ساتھ بی بی لکھ دیتا ہوں باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کیا تھے یہ blue color والے اے کے ہیں اچھا اس میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے گا آپ کی بک کے اندر بھی اسے دیا ہوا ہے کہ chlorophyll a molecule جو نا وہ single شو کیا ہو ہے بکس کے اندر جائے ڈائیگرام میں ضروری نہیں ہے کہ وہ center میں صرف ایک chlorophyll a molecule ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں chlorophyll b کے molecules سو ہوتے ہی اویس زیادہ ہیں یا ان کے surrounding میں کیا ہوتے ہیں شابش یہ جو ہم red color میں ایسے بنا رہے ہیں ان کو آپ نے نا یہ cc میں لکھا caro tinoids ہوتے ہیں اب یہ پورا پورا ایک photo system بن گیا اب جو photo system ہے نا اس کے میٹے دو parts ہوں گے ایک ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں antenna complex اور دوسرا اس کو ہم reaction center کہتے ہیں یاد رکھئے گا کہ photo system ہے اس کو ہم فردر two parts میں mcq اس میں آ سکتا ہے two parts میں divide کریں گے اب اس میں ایک antenna complex ہے دوسرا کیا ہے reaction center آپ دیکھیں جو یہ تھا antenna antenna complex اس میں کیا ہو گا chlorophyll b اور بلس کیا ہے carotenoids یہ شامل ہے جب کے جو reaction center ہو گا اس میں کیا آج گا chl میں chlorophyll کے لئے لیکھنا chlorophyll a ہوتا ہے یہ خاص طور پہ یہ note کر لیجئے گا کہ antenna complex میں chlorophyll b آئے گا اور carotenoids اور antenna complex کیسے ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر نا مثال کے طور پہ اس طرح سے یہ sl میں لیکھنا sunlight آ رہی ہے تو جو carotenoid absorb کرے گا وہ energy کس ایسا سے جب circles میں draw کر رہا ہوں یہ کیا ہیں وہ شابش یہ وہ pigment molecules ہیں اگر ایک pigment molecule نے absorb کی تھی energy تو وہ پھر کیا کرے گا further hand over کر دے گا یہ next کو اس طرح سے نا یہ next جو level کی طرف جا رہی ہے تو یہ کیا بنتا جائے ہا کلورفل اے ہم نے کہا کہ وہ reaction center بنا رہے دیکھیں reaction center اس کو کیوں کہتے ہیں کہ جو light energy absorb ہوتی ہے نا light energy absorb ہونے کے بعد آپ دیکھیں chlorophyll a molecule سے actually کیا ہو گا electrons جوتے ہیں وہ jump کرتے higher energy level کی طرف اور یہ والے جو electrons ہیں ان ہوں کیا نام دیتے ہیں photo excited electrons کا ان کو آپ کیا نام دیں گے these are the photo excited electrons اب دیکھیں یہ جو photo excited electrons ہے نا یہ higher energy level پہ جانے کے بعد جب وہ move کریں گے down ورڈ energy lose کرتے ہیں پھر اس energy سے آپ ATP بناتے ہیں end پہ وہ electron جوتا ہے نا یہ ڈی پی پوزیٹیو ہے اور اس کے ساتھ پلاس ہم جب hydrogen ایج پوزیف کریں گے تو وہ electrons اس کو ڈی پی ایج میں convert کر دیں گے تو اس کا مطب کیا ہے جو photo senses میں جو سارا تھا نا ایک reaction start ہوا جس میں پہلے electrons remove ہوئے اب oxidation یعنی chlorophyll کیا ہوگی یہاں پہ oxidation ہوگی اب oxidation جس ہوت ہوگی chlorophyll کی تو chlorophyll جو molecule ہوگا اس کے اوپر یہ دیکھیں میں یہاں پہ double positive لکھ رہا ہوں یہ کیا ہے اس پہ double positive یعنی charge آگیا کہ دو electrons lose ہوئے اب نا یہ oxidation کے بعد یہ electrons یہ higher energy electrons ہیں ان کو excited electrons بھی کہتے ہیں لیکن یہ excited electrons ہیں جب دیکھیں یہ وہاں سے کیا ہے remove chlorophyll A سے تو اب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے chlorophyll A کا بھی ہم نے دیکھا تھا جو وائلٹ بلو اور ریڈ جو تھی نا جو wavelength کی جو range ہے اس کو absorb کرتا ہے اسے خود بھی energy absorb کی اب اس energy سے بھی کیا ہوئے electrons excited ہوں گے لیکن یہ جو antenna complex کے لحاظ سے جو accessory جتنے بھی تھے molecules ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں پیگمنٹ molecules اپنی جو wavelength وہ absorb کر رہے تھے absorb کرنے کے بعد finally کس کو دے رہے ہیں chlorophyll A کو تو اس کا meaning یہ ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو chlorophyll A نے light absorb کی تھی جو excitation ہوئی ہے electrons کی اور انہیں jump کیا higher energy level کی طرف میں نے کل اس کو ایک نام بھی دیا تھا کہ جب وہ light energy absorb کرتے ہیں اور اس کے بعد electrons وہاں سے jump کر higher energy level پہ جاتے ہیں تو ہم photo electric effect کہتے ہیں تو وہ صرف جو تھا نا red اور blue جو wavelengths آپ نے پڑھ ہیں نا انہی سے نہیں ہو رہا بلکہ باقی بھی جو wavelengths c جو chlorophyll b اور carotenoids نے کیا تھا they will also help in oxidation of chlorophyll a یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھ رہے آپ میں یہ نے جو خود کی اس سے بھی ہو رہی oxidation اس کی plus جو excessive pigments نے absorb کرنے کے بعد chlorophyll a تک جو energy پہنچ that energy will also help in the oxidation of chlorophyll a molecule اچھا بیٹے اب دیکھیں اگر میں اس کو reaction center بھی کہہ رہا ہوں اور اس میں کہہ رہا کہ energize electrons ہیں وہ remove ہو کے وہ jump کریں higher energy level کی طرف تو وہ پھر کہہ صرف chlorophyll a ہے حالانکہ اس میں جو pigment system بنا تھا اور بہت سارے chlorophyll b اور carot nites کے مالی کی رس ہیں لیکن ان میں سے کسی سے بھی کیا ہوگا electrons میں وہ jump نہیں کریں جب electrons jump نہیں کرے تو اس کا meaning کیا ہوا وہ جو ایک چلا تھا نا جو photosenses کا process جہاں سے reaction start ہوئے oxidation ہوئی ہے پھر آگے electrons move کرتے جائیں oxidation reduction کی ایک series چلتی جائے گی وہ صرف chlorophyll a کی وجہ سے باقیوں کی وجہ سے نہیں اس لئے ہم نے کہا ہے کہ chlorophyll a ہی کیا ہوگا reaction center chlorophyll b یا carotinides reaction center نہیں ہو سکتے اور ایک بات جو کل ہم نے chlorophyll a molecule کے لحاظ سے کی تھی کہ chlorophyll a اور chlorophyll b جو تن they are present in all photosynthetic organisms they are present in all photosynthetic organisms accept bacteria یعنی chlorophyll a جو تمام کے اندر ہے اب وہ تمام کے اندر کیوں ہے میرے خیال میں آپ کو reason بھی clear ہو رہی ہو گی کہ chlorophyll a جو ہے وہ reaction center ہے اب دیکھیں simplest جو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا photosynthesizing جو کون سے ہوں گے تو simplest photosynthesizing ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے cyanobacteria یعنی procreots میں آتے ہیں cyanobacteria اور وہ cyanobacteria جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ they do oxygenic photosynthesis اب اگر آپ اس کو oxygenic photosynthesis کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ water use کریں سپلیٹ کریں اور water سے جو chlorophyll molecule ہے وہ electrons لیتا ہے یعنی basically جو water molecule سپلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ electrons کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کیوں کہ جب oxidation ہوتی ہے اس کی تو وہ electrons ہیں وہ water کی سپلیٹ سے لے لے گا ہاں جب electrons لیے تو وہ hydrogen سے ہوتے ہیں تو وہ proton iron میں convert ہو جائے گا تو اس وجہ سے کہتے ہیں وہ سپلیٹ آف water کے ساتھ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں electrons بھی ملتی پلاس ایج آئین لیکن یہ سپلیٹ آف water کون کر رہا ہے کہاں پہ ہو رہی ہے chlorophyll a اب دیکھیں نوٹ کرتے جاؤ کتنے زیادہ points آ رہے ہیں یہ کوئی بھی کسی angle سے پوچھتا ہے آپ کو یہ بات ساری آنی چاہیئے اور جو میں ابھی ایک justification دے رہا تھا کہ why chlorophyll A molecule is present in almost all type of photosynthetic organisms میرے خیال میں وہ بھی ایک reason نظر آ رہی ہے کہ بھئی چونکہ reaction center یہ تھا ٹھیک ہے جو excited electrons ہیں وہ chlorophyll A سے ہوتے ہیں then chlorophyll A must be present in all photosystems and all photosynthetic organisms except bacteria یہ کچھ بات تھی جو ہم نے کی اب next کی طرف آتے دیکھیں جو photosystems ہیں ان کو ہم آگے فردر دو categories میں divide کرتے ہیں اور وہ دو categories یا دو groups کون سے ہیں میں یہا پہ PS1 لکھ رہا photosystem 1 اور یہ ہے photosystem 2 دیکھیں دونوں photosystems نا وہ structurally کوئی زیادہ فرق نہیں ہے یہاں پہ جو photosystem 1 ہوگا اس کے اندھر جو chlorophyll A molecule ہے وہ ہم یوں لیتے پی 700 اور جو chlorophyll B ہے وہ P 6 80 ہم لکھتے ہیں یہ نوٹ رکھئے گا کہ P 6 80 اور P 700 P for pigment ہوتا ہے اور بات وہی آئے کہ یہ 6 80 700 ہے یہ کس لئے آرہ ہے جو ریڈ لائٹ ہے اس کے جو wavelength ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی لائٹ ہوتی ہے اس کے wavelength ہوتی ہے نا وہ نینومیٹر سے ہوں گے ان کے اندر کیا ہے میر کی جا رہی ہوتی ہے اب P 700 جو ہوگا وہ 700 نینومیٹر wavelength کو یوز کرے گا اور جو P 680 ہے وہ 680 نینومیٹر wavelength ہوتا ہے اس کو absorb کرتا ہے اب جو chlorophyll A molecule ہے یہ دونوں اسی کی types ہیں یہ ماجزت میں یہ بھی لکھے ہوں یہ دونوں chlorophyll A ہیں پی 700 پی 680 جو دونوں chlorophyll A molecule کی types اب دیکھیں وہ جو ہم نے کل بی تھی یہ 660 670 680 جی نا red wavelength کی جب range منتی ہے یعنی جو red color کے جو ہوں گی نا یا red photons ہوتے ہیں وہ ان تمام کے نیجز بھی equal نہیں نا ان تمام کے آپ پس wavelength سیکھنا ذائر wavelength اگر ڈیفر کر رہی ہیں تو اسی وجہ سے جب آپ وہ spectrum براڈ نظر آئے گا اسی طرح سے اگر آپ نے blue بینڈ بھی دیکھتے ہیں یہ آپ کو broader جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ تمام photons کی wave lengths ہیں یا جو energy آپ میں equal نہیں ہوتی اب نہ دیکھیں جو chlorophyll a مالک یہ آپ کے سریبس میں تو اس کی نظر ایس تو یہ 680 یا 700 دو کا ذکر کیا گیا ہے یہ کس کی اوپر بیس ہیں کہ بھئی 680 جو ہو گا وہ کیا کرے گا 680 nanometer wavelength 700 کو کرے گا اچھا دونوں جو wavelengths یہ absorb کر رہے ہیں بنائیں گے reaction centers ٹھیک نا اگر نا دیکھیں mcq سارے سے آتا نا the reaction center of photosystem 1 contains اب اس میں option دیے جا سکتے پی 6 mt 6 6 3 700 پتہ ہونا چاہئے 1 کا وہ 700 اور 2 کا 6 80 اب دیکھیں یہ جو ہم نے numbering کی ہے photosystem 1 کا ہے photosystem 2 کا ہے یہ photosystem 1 اور 2 جو ہوتا ہے نا یہ کوئی اور خاص سے reason نہیں ہے just کیا ہے they are named so according to the order of their discovery کیا ہے order of discovery کے لحاظ سے کہا they are named so یہ مطلب یہ کہ جو پہلا photosystem جو تھا وہ discover ہوا تھا وہ کیا ہے پی سیون ہنڈر والا جو بعد میں ہوا ہے اس کا میں photosystem 2 کہا اور وہ کہ پی سکس 80 ہے جیس یہ باقی اس میں کوئی نہیں ہے نیمی کی کوئی اور reason پھر اسی دعہ سے اگر یہ پوچھا جائے نا کہ ایک photosystem کے اندر جب وہ pigment مالکور تو وہ آپ کہہ سکتے ہنڈر سینڈ تھاؤزن میں ہوتے ہیں اور یہ photosystem کہاں پہ ہے تھائلہ کارڈ ممبرین کی اوپر ہوں گے یہ کہاں پہ ہوں گے تھائلہ کارڈ اور ایک تھائلہ کارڈ ممبرین پہ کوئی ایک photosystem 1 یا 2 بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک بہت large سائز ممبرین ہے اور اس سرفیس ہے کہ آپ کو بہت سارے کیا ہوں گے اس سارے سے یہ photosystem یعنی pigment systems ہیں وہ نظر آئیں گے تو یعنی سرفیس کے الان بہت سارے ہوتے ہیں یہ اور اس طرح سے جو ہر ایک photosystem ہو گا that further consists of very large number of pigment molecules لیکن ان کی arrangement کیا ہوگی کہ in the center only chlorophyll a which is surrounded by chlorophyll b and chlorophyll b in turn is surrounded by carotenoids are accessory molecules اچھا پیٹے اب ہم photosystem کے بات آتے ہیں next وہ electrons کی طرف میں کوشش کرتا ہوں یہ ہی والی جو فیگر ہے نا اس ہی کو use کر لیتا ہوں دیکھیں جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ light energy fall کرتی ہے اور اس میں کیا ہوگا chlorophyll a molecule جو ہوگا وہ lose کرے گا electrons کو اور یہ electrons یہاں سے jump کر can higher energy level پہ جاتے ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے higher energy level اچھا ایک بات سن لیں یہ ہم جو عصہ سے diagram show کرتے ہیں یا اگر آپ بک میں بھی غور کریں ایسے ہی نہ اس نے یہ show کیا ہوگا graphically کہ energy کیا ادھر increase ہو رہی ہے اور یہ symbolic جو نے ہم نے یہ photo system جو بنایا تھا اس کو low energy level پہ show کیا ہوگا اور pq higher باقی دیکھیں یہ جتنے بھی components آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پلاسٹو کیون آن ہے یا اس کے علاوہ جو سائٹو کروم سون گے پلاسٹو سائن ہوگا فیری ڈاکسن ہوگا این ایڈی پی ری ریکٹیز ہوگا یہ جتنے بھی components آپ پڑھ چکے ہیں یہ سارے کہاں پہ ہوں گے تھائلہ کارڈ ممبرین کی پر جیسے ہم نے یہ پہلا بھی اس کا component لکھ ہے پی کیو پلاسٹو کیون اور یہ پلاسٹو کیون جو ہوتا ہے نا بیسیکلی آپ اس کو یاد رکھئے گا میں یہاں پہ لکھ بھی رہا ہوں کہ ایٹ این آئرن کنٹیننگ پروٹین یہ کیا ہوتی ہے آئرن آئرن کنٹیننگ پروٹین بھی ہے اور اس کو ایک اور بھی ہم نام دے دیتے کہ this is primary electrons acceptor یہ کیا ہوگا primary electron acceptor اب دیکھیں ایک یہاں پہ کمپیریزن باز کا یہ تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لئے پوچھ سکتے ہیں کہ primary electron acceptor پی کیو میں سے انہر جی زیادہ کیس کی ہوگی تو یاد پلاسٹو کی انہر جی زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں اگر انہر جی زیادہ تھی تو کیا ہوا کہ جو electrons ہوتے ہیں انہر جی انہر جی جی آٹ آف کلورو فیل مالیکیول اب انہر جی زیادہ ہوگی ہے وہ کلورو فیل مالیکیول انہر ریٹین نہیں کر سکتا انہر جی آؤٹ آف دیکھ مالیکیول تو اس کا مینی کیا اس کے جو انہر جی تھی اس سے الیکٹران کے انہر جی جی وہ کیا ہے ہائر ہو گئی ہے اس لئے وہاں سے اس نے لوس کر دی ہے لیکن وہ ہی الیکٹران جو ہوں گے پی کیو کہ ہے سیم ہائی الیکٹران ہیں بائی پی کیو تو اس کا مینی کیا ہوا کہ پی کی جو انہر جی ہوتی ہے وہ کلورو فیل اے سے زیادہ ہوتی ہے پھر یہی بات ابھی سمجھا دیتا ہوں ایسے یہاں سے آپ نے کہا تھا یہ جو پی کیو ہے اس سے الیکٹران ہوتے سائٹوکروم بی کی طرف آتے ہیں اور اس میں ایک لکھ لیجی گا باس کو پوچھ لیتا ہے بی کے ساتھ میں نے یہ سکس لکھا ہے سائٹوکروم بی سکس ہوتا ہے اور سائٹوکروم بی سکس سے سائٹوکروم ایف ٹھیک ہے اور یہ دونوں مل کے کیا کرتے بی اور سکس اس کو ہم یہ کہتے ہے کہ سائٹوکروم سائٹوکروم کے لئے سائٹوکروم کمپلیکس ہے اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا انرجی کی اگر آپ انرجی کو سامنے رکھیں تو بھئی کیا ہے شابش کہ جو سائٹوکروم بی کی انرجی پھر کیا ہوگی پی کی سے کم ہو جائے گی دیکھیں کلورو فیل سے زیادہ کس کی تھی پی کی تھی اب اگر آپ دیکھیں اس لیول کے لحاظ سائٹوکروم کی انرجی بھی زیادہ ہے بی سیکس اور ایف کی کس ہے کلورو فیل سے لیکن کم کس ہے پی کی سے تو یہ آپ نے ڈائیگرام کتر یہ ذہن میں رکھنے باز کتنا یہ پوچھا جا سکتے کون سا ہائر انرجی والا ہے اور کون سا جہا وہ ان میں لور انرجی والا ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں آف ہائی اگر دیکھیں تو وہ سائٹو کروم بی سکس ہو گا اچھا یہ جو ہے پی کیو جو ہے یہ بھی آئرن کنٹیننگ ہے پھر آگے نا یہ سارے مینشن کر رہا ہوں سائٹو کروم بی سکس ہے یہ بھی آئرن کنٹیننگ ہوگا سائٹو کروم ایف جو ہوتا ہے وہ آئرن کنٹیننگ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے جو پی سی ہے پلاس جو سائن ان تو یہ بھی پروٹین ہے لیکن یہ کون سی ہے سی یو میں لکھ سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے کیمیک لیے آپ نے کلوروفیل ایک کو بھی دیکھ لیا وہ کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ باقی جو آرہے ہیں آپ کے پاس یہ پی کیو سائٹو کروم زویرہ اور پی سی یہ کیا ہے دیس آر پروٹین لیکن آگے یہ جو کاؤپر آئرن کی بات سائٹو کروم کے اندر پور فائرن رنگ ہوگا اس میں سینٹر میں کیا ہوگا آئرن ادھر کیا ہوگا پلاسو سائنر میں کاؤپر ہوگا تو اس طرح سے یہ پروٹین سے اور یہ پروٹین سے میں نے کیا بولا ہے تھائل اگر جو میمبرین ہے اس میں ایمبیڈیڈ ہوں گی اس کا یہ پارٹ ہوتے ہیں اچھ بیٹے اب یہاں پہ ہم ساتھ تھوڑی سے وہ کیمکل نیچر ہوگی کچھ بات کریں گے وہ فوٹو سینسز کے حوالے سے بھی جب ہم نے کہا تھا کہ لائٹ انرجی جب فال کرے گی تو فوٹو سیسلم ون میں سے کیا ہوگا جس ریاکشن سینٹر کلورو فیل مالیکیول اس میں سے انرجی سے الیکٹرون یا فوٹو ایکسائٹی الیکٹرون جو تین دے ویل جم ٹو ہائر انرجی لیول جو جو کہ کیا ہے بیسیکل ایک پرائیمری الیکٹرون ایکسیپٹ راتا ہے پرائیمری الیکٹرون ایکسیپٹ یعنی پروٹین ہے پی کیو جسا یہ الیکٹرون ایکسیپٹ کرے گے تو ایکسیپٹ کرنے کے بعد یہ جو پی کیو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گے یہاں بھی آپ نے آسیڈیشن اور ریڈیکشن کی جو دیفنیشن ان کو بلکہ سامنے رکھنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گے شابش ریڈیوز ہو جائے گے اور جب پی کیو جو نے پرمنٹ ان کو الیکٹرون کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ایکسیپٹ 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 کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا شابش ریڈیوز ہو گیا لیکن کلورو فیل اے نے کیا کیا الیکٹرون کو لوس کیا تو وہ اوکسیڈائز ہو گیا یعنی کلورو فیل اے کی اوکسیڈیشن اور اس اوکسیڈیشن کے ساتھ کیا پی کی ریڈیوز دوسری طرف کیا جب یہ الیکٹرون کو لوس کرے گا سائٹوکروم بی سکس پھر کیا اس کو ایکسیپٹ کرے گا ٹیمپوری ری کرتا ہے پرمنٹ نہیں تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ریڈیوز لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں پی کیا تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جب سائٹوکروم بی سکس ہے that is reduced by پی کی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے سائٹوکروم بی سکس oxidizes پی کی یہ تھوڑی سی ورڈنگ کی ساتھ سے ہو نا وہ کنفیوز کر سکتا ہے کہ سائٹوکروم بی سکس کس کو آکس کر آپ کے یہ ذہن میں ہونی چاہی یہ z سکیم تو بی سکس کس سے الیکٹرون لے رہا تھا پی کی سے which is being oxidized directly by پلاس تو سائنن پی سی تو وہ کیا کر رہے سائٹوکروم ایف کو آکس دائز کر رہے ٹھیک نا یا پھر کیا ہوگا کہ سائٹوکروم ایف ویل ریڈیوز میری ریڈیوز کس کو کرے گا جس کو الیکٹرون جی ڈونیٹ کرتا ہے اور وہ کون سے پلاس سائن پی سی کی کی جو الیکٹرون دے گا تو بیٹا آپ نے سارے پوائنٹ سے ذہن میں رکھنے ہے پھر دیکھیں جیسے جیسے سائٹوکروم بی سیکس سے اور سائٹوکروم ایف جو ہے نا ٹھیک ہے یہاں پہ الیکٹرون کیریئر کے طور پہ کام کر رہے یہ کس کے طور پہ کام کر رہے الیکٹرون کیریئر کے طور پہ دیکھو نا الیکٹرون میں یہاں پہ ایسے منشن بھی کر جیتا ہو نا یہ وہی والے الیکٹرون ہیں جو دیس ایس الیکٹرون کیریئر یہ کیا تھا وہ کیریئر کے طور پہ لیکن دوسری طرف کیا ہوگا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروٹان پمپ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے بھئی پروٹان پمپ کیسے ہے اب آپ لوگ نے یہ کیمی اسموسیز جو تھا میکنیزم یہ سب لوگ نے پڑھا ہو ہے یہ دیکھ لیں میں اس سے یہ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ تھائل آکویڈ ہے یہ کیا تھی تھائل آکویڈ اور یہ جو انر سپیس ہوتی ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ تھائل آکویڈ کی کیا تھی لیومن یہ کیا ہے تھائل آکویڈ کی لیومن اب دیکھیں جو H پوزیٹیو آئینز ہوں گے وہ اس لیومن کے اندر کیا ہے ان کی پمپنگ ہو رہی ہے میں لکھ رہا ہوں کہ لیومن میں کیا پمپنگ کی جا رہی ہے لیومن کی طرف کیا ہوں گے H پاسٹیو آئینز ہیں وہ سینڈ کیے جائیں گے یہ ہم نے کہا تھا جب سپلیٹ ہوگا تو H پاسٹیو آئینز اور اس لیومن کے اندر H پاسٹیو آئینز کو کول پمپ کر رہا ہوتا ہے یہی سائٹو کروم کمپلیکس کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ دونوں کے طور پر کام کرے گا کیا ایک طرف الیکٹرون کیریئر ہے اور دوسری طرف کیا ہے وہ پروٹان پمپ اب دیکھیں جب پمپ کا ذکرہ تھا تو پمپنگ ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ جس وقت آپ لوڈ سے ہائر کی طرف موو کر رہے تو دیکھیں جو لیومن ہے نا تھائلہ کائیڈ کے انہ جو سپیس ہوتی ہے وہ فلویڈ فیل ہوتی ہے پہلے بھی اس میں زیادہ ہیں اب نا جو وارٹر بریک ہو رہا ہے اس اگینس کنسٹریشن گریڈینٹ وہ جا رہے ہیں میں اگینس اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لیومن کے اندر ہائر کنسٹریشن تھی جو باہر ہوتا ہے جس کو آپ سٹرومہ کہتے ہیں وہاں پہ لور کنسٹریشن اگینس کنسٹریشن گریڈینٹ وہ موو کر رہے ہیں تو بھئی اس کے لئے انیرجی چاہیے اب وہ جو انیرجی ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے جو یہ ڈاؤن ہیل مومن تھی نا الیکٹرون کی یعنی پی کی سے جب ڈاؤن وارڈ وہ موو کریں گے اور ہر سٹیپ پہ انیرجی لوس کریں گے سیم انیرجی بی یوز بائی سائیٹو کروم کمپلیکس فار پمپنگ ایج پوزیٹیو آئین انٹو دا لیومن آف تھائیل کوئی یہ دیکھ کتلے پوائنٹ سے اسی کے ساتھ آ رہے ہیں یہ سارے بیٹے آپ نے یاد رکھ رکھ باقی بات ہوئی ہے کہ جس ہم آگے چل پڑھیں گے بھی ایٹی پی سینٹیز انسائم ہوگا جب اس میں سے یہ کیا ہے واپس ایج پوزیٹیو آئین سے موو کرتے ہیں لیومن سے سٹروم کی طرف تو اگین وہ کیا ہوگا انرڈی ریلیز کریں گے ایڈی پی تھا اس انرڈی کو ایج پوزیٹیو آئین جب واپس موو کرتے ہیں تو ایٹی پی سینٹیز انسائم ہوتا ہے اس انرڈی کو یوز کرتے ہوئے ایڈی پی سے ایٹی پی بنا دیتا ہے اور یہ جو پروسس ہوتا ہے اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں فاسفور رائیلیشن یعنی ایٹی پی سینٹیز ہو رہی ہے فاسفور یہ فاسفور رائیلیشن کیسے ہو رہی ہے کہ دیکھو جو الیکٹران انرڈی لوز کی تھی پہلے آپ نے اس سے پروٹان سو انور بیجا اب وہی پروٹان آئین سے آپ واپس جا رہے ہیں تو سیم انرڈی ریلیز ہو رہی ہے تو انرڈی تو الیکٹران سے آئی تھی نا تو الیکٹران نے کہاں سے انرڈی لی تھی لائٹ سے تو اس لئے میں اس کو ایک نام دے دیتا ہوں کہ یہ جو پروسس ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہو گیا کہ جو ایٹی پی سینسز میں انرڈی یوٹیلائز ہوئی ہے وہ کون سی تھی سی لائٹ انرڈی تھی یہ دیکھیں ایٹی پی سے ایٹی پی اس فرس فیز میں اور وہاں پہ یہ پروو بھی ہو رہے اب آخر میں ایک یاد رکھیں کہ جس وقت کوئی الیکٹرون لوس کرتا یعنی آکسی ڈائز ہو جاتا ہے اب وہ کیا ہوگا دوبارہ سے گراؤنڈ سٹیٹ میں آنا چاہتا ہے یعنی آکسی ڈائز ہو گیا جیسے میں نے دیبل پوزٹی لکھ بھی دیا کلورو فیل اے پہ آگیا ہے یہ وہ کیا ہے کلورو فیل اے کی اوپر جب ڈبل پوزٹی آئے گا آفٹر لوس الیکٹرون تو یہ آکسی ڈائز جی فارم ہے کلورو فیل کی تو یہ کلورو فیل کیا کرے گا اب الیکٹرون گین کرے گا میں جب الیکٹرون سے گین کرتا ہے تو جس سے گین کرے گا یعنی اس میں سے الیکٹرون ریمو کی ہے تو اس کی کیا ہو جائے گی آکسی ڈیشن لیکن گین کرنے کے بعد واپس خود کیا ہو جائے گا ریڈیو فارم ہے اب دیکھو یہاں پہ کلورو فیل نے جب لوس کی ہے آکسی ڈائز ہو گیا لیکن بھئی اس نے اپنے الیکٹرون دیئے تھے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آفٹر لوسنگ دوز الیکٹرون کلورو فیل ای مالیکیول has become deficient in الیکٹرون کیا ہو گیا وہ الیکٹرون deficient ہو گیا ٹھیک اوکسی ڈائز اپنی جگہ پہ وہ ٹرم ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سو ن ڈی اگر سے دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں ڈی ای الیکٹرون یا ایک اور بھی بولا جاتا ہے کہ ان الیکٹرون hole is produced in chlorophyll مالیکیول یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو یا یوں بھی کہہ سکتے ان الیکٹرون hole is produced in the reaction center of photo system 2 یہ جو ہے ن میں 2 اس لئے کہہ رہا ہوں یہ پی 6 80 ہے یہ کیا تھا photo system 2 تھا جس کے میں سے الیکٹرون نے پہلے جمپ یہ کیا ہے جہاں سے ہم یہ start کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا گیا الیکٹرون ڈی اپنا یہ کیا کرتا ہے یہ chlorophyll مالیکیول اب water کو سپلٹ کرے گا اور یہ chlorophyll اس سے لے گا کیا یہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دی کہ یہ کیا لے رہے یہ two الیکٹرون اپنی deficiency کو fulfill کرنے اور دیکھ لیں میں یہاں پہ اس سے water مالیکیول یہ لکھ رہا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس سے لیتے ہیں اگر ایک water مالیکیول تو یہ سپلٹ ہو کے H اور OH بناتا ہے کیا بنائے گا H اور OH اب دیکھیں یہاں پہ ہم four water مالیکیول سے لیں گے تو ہمارے پاس 4 OH آئیں گے اب دیکھیں یہ 4 OH ہیں نا ان سے یہ میں 4 لے کیوں رہا ہوں یہ دیکھ لیں در میٹا ہوتا ہے اس طرح سے جب آپ ایک water یہ 2 hydrogen لکھ دو اور half O2 لکھیں گے ٹھیک ہے بیلنس کریں اگر half کے بجائے آپ complete O2 لکھتے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس ساتھ سے 2 OH 2 O لینا پڑے گا لیکن دیکھیں یہ 4 OH میں نے لیا اس میں سے کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ 2 OH اور یہ 2 OH ہوگا کیا ادھر دیکھیں please H اور OH ملتے ہیں تو یہ کیا ایک water molecule یہ ملیں گے تو یہ دوسرا water molecule پھر دیکھو یہ دونوں oxygen آپ سے ملیں گے تو کیا بن جائے گا O2 یہ وہ میں نے ایکویشن یہاں پہ لکھ دیکھ اور باقی رہ گیا وہ جو آپ پہ پاس کیا تھا شابش جو 4 H آ رہے تھے وہ کیا کریں 4 H positive بنا دیں گے اور 4 electron لیکن اگر آپ half O2 کے لئے حاصل لکھتے ہیں جیسے ہم نے 2 کیا تھا ایک water use کرتے 2 H positive بنیں گا 2 electron half O2 اور اس کو میں ایک نام دے رہا ہوں یہ ایسے کل وہ اس کا ذکر ہو چکا ہیلز reaction بھی کہتے ہیں ٹھیک نا ہیلز reaction بھی کہیں گے یا آپ اس کو photo lices of water بھی کہتے ہیں ایک کیا ہو جائے کا photo lices of water تو دیکھیں جب یہ water جب وہ اس سے سپلیٹ ہو رہا ہے یہ age positive بن رہا ہے ٹھیک ہے plus یہ half o2 release electrons جو تھے وہ کیا ہوگئے chlorophyll molecule نے absorb کر لی chlorophyll reduce ہو گیا water oxidize ہو گیا کس oxygen کے اندر یعنی اس نے hydrogen lose کی اور electron lose کر چکا ہے اب end کے اوپر یہ آخری بات کر دوں کہ یہ جو میں term ہم use کی ھوٹو لائس آف water کئی لوگ اس کو یہ سمجھ دیں کہ شاید لائٹ جو ہے اس کی presence میں اگر آپ دیکھیں سن لائٹ میں اٹھا کے water کو رکھ نہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہ evaporate ہو جاتا ہے لیکن سپلیٹ نہیں ہوتا یہ پہ یہ ہم نے simbolically use سپلیٹ ہوگا میرے خیال میں آج تک یہ ہی کافی ہے بہت سارے اس میں دیکھ لیں mcq اور بہت سارے پوائنٹ میں اس میں منشن کی ہیں لیکن کل ہم انشاءاللہ یہ فوٹو سیسٹم ٹو کے ساتھ فوٹو سیسٹم ون کو بھی کمبائن کریں گے کل تک آپ ان ان تمام پوائنٹ کو ذہن میں رکھے گا تو پھر آگے جب آپ کے لئے آسان ہو جائے باقی اگر کوئی کنفیون ہوئی تو انشاءاللہ وہ جو ڈسکشن سیشن ہوگا ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے پی سی تک یہ پی لائٹ ریکشن کمپلیٹ نہیں ہوا یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کیونکہ آپ جب ریڈ کریں گے بک میں تو اس میں ساتھ نا وہ فوٹو سیسٹم آئے گا لیکن پی سی جو ہے نا آج کروایا ہے یہ آپ نے نان سائیکل پاتھ کو ہی ریڈ کرنے وہ سائیکل پاتھ ہوگا بک میں دیا ہوا انشاءاللہ کل جب ڈسکشن ہوگی سار کمپلیٹ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے لئے وہ بھی آسان ہو جائے گا اللہ حافظ